آپ کو ہیلت ویلت این ہیپنس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ایک بار پیر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آپ کو یہ پیغام پہنچانے میں یہ جاننے کے لیے کہ ہم جیل سائنسز کیا ہیں اور کہ افادیت کیا ہیں آپ کی زندگیوں پر ان کے کیا اثرات ہیں میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا پچھلے چار سال سے تقریباً یہ پروگرام چل رہے ہیں ہیلت ویلت ہیپنس پروگرام لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھائیں آج آپ یہ سن رہے کہ آج اور کیا آپ فائدہ اٹھائیں گے اس سے اور کتنے اپنے زندگی میں تبدلیے لیں گے کتنے آپ کے لیے یہ مفید ہیں اور انتہائی ایک مفید ترین اور بہترین پروگرام ہے جو چل رہے جو آپ کی زندگی میں تبدلیے لاتے ہیں اسی بس لاتے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں اس طرح کے ہم آج وہن لوگوں کی جو زندگی میں تبدلیے لیں ہیں جو ان پروگرامز یا میری کتابوں کی ذریعے ہیں بکس کی ذریعے ہیں یا کچھ اور ذرائعیں سے ہیں سٹوڈنٹ کے ذریعے ہیں ان لوگوں سے میں اپنے آپ کے لیے ایک پیغام یہ لوگ دینا چاہتے ہیں کیا ہے وہ ہم سن لیں گے سب سے پہلے آج ہمارے جو ٹاپک ہے ایک بار سمدہ ہیلنگ انیجی اور ایچ ایم ایس کے آفادیت فائدے جو آپ کی زندگی میں تبدلیے لاتے ہیں آپ کی زندگی کو بہتر کرتے ہیں آپ کی تعمیری زندگی کرتے ہیں تعمیری شخصت کرتے ہیں اور خوشیاں کیسے سیکسس کیسے یہ سارا کچھ ہم جاننا چاہتے ہیں آپ خود ہی دیکھ لیں میرے لیف سائٹ پہ جو پچھل دفعہ ہم نے ایکسپریئنس اتنے زیادہ انہوں نے شیئر نہیں کیے تھے انہیں زیادہ بولنے کے کوئی ٹائم کم تھا تو اس لئے میرے ساتھ رانہ آرف صاحب ہے جو کہ الیکٹریشن ہے اور بجلی جو آپ کی گروہ میں آتے ہیں بجلی کی تعمیرات ہیں جو چیزیں ہیں یہی کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہے میرے ساتھ جو ہے وجہت علی ہے ماشاءاللہ یہ بھی سٹوڈنٹ ہے ہمارے اور بائی پروفیشن بزنس پروفیشن سر ہیومنڈ ریسرسز میں میں ڈیڈ کرتا ہوں ڈپٹی میں جائے جائے ماشاءاللہ بہت سبب تس بہت اچھا اور ساتھ رزمی صاحب ہیں اور پچھلے پروگرام میں بائی مائے صاحب بیٹھے ہوئے لیکن نہیں نہیں کچھ بھول اتنا زیادہ میں موقع نہیں ملا اس وجہ سے انہیں دوبارہ ہم نے بٹھا دے کہ آپ نے اپنے پروگرام کے اپنے ویو کو شیئر کرنا لوگوں کے ساتھ اپنے باتیں جو بھی ہے آپ لوگوں کے ساتھ کرنا ہے ناظرین کے ساتھ کرنا ہے تو آج موقع انشاءاللہ آج آپ لوگوں کے لئے ہیں پانا صاحب اور آپ کے لئے اور ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک بات پھر ہمارے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور ڈاکٹر مہید اکوزے صاحب جو کہ بائی پروفیشنل ڈاکٹر ہے بیویس ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ ان کی فیملی بھی ڈاکٹر جیسے بھی اور ساتھ ہیں ہمارے صاحب ماشاءاللہ فقیر محمد صاحب جو کہ کافی سالو سے ہماری زل سائنسز سے کنیکٹ ہے اور آتے رہتے ہیں بہت ہی ایک نیک خیالات نیک ایک ان کے ہوتے ہیں ہمارے زل سائنسز کے لئے ہمارے لئے اور بہت سے فائدے ہیں ماشاءاللہ اس سے اٹھائیں تو یہ ہم آپ سے شیر کرنا چاہتے ہیں صاحب آج کیا ہم یہ صاحب آپ کو بتائیں گے کہ زل سائنسز کے افادیت اور زل سائنسز کی جو ایک ایم ہے وہ کیا ہے اور ان لوگوں کی جو ایم ہے ان لوگوں کی جو نسپلائن ہے جو مقصدی زندگی ہے وہ کیا ہے آپ کی کیا ہیں اور آپ کی کیا ہونی چاہیے ہمیں جو محسوس کی اس سے آپ کو یہ اگاہی دینا چاہتے ہیں تو میں سب سے پہلے رانہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں رانہ آری صاحب کے آپ اپنے ویو کو اپنے ناظرین سے شیئر کریں آپ زل سائنسز آئے ہیں اور آپ نے زل سائنسز کے سندہ ہیلنگ اینجی آپ نے اپنائے تھے ایچھا ایمیس بھی کیا ہوں نگویڈی فورسک نے اچھا میں فردی کلاس باقی جی جی تو آپ بھی آنے آپ سندہ ہیلنگ اینجی آپ نے لیول ون ٹو فور کیا پہلا دن آپ نے ایک لیول دیئے تھے دوسرے دن کی آپ نے کیا فیل کے پہلا دن جب آپ نے کافی سکون محسوس کیا کافی دل کو ایسے لگا جیسے اب کوئی اٹیک نہیں کرے گا میں اندر سے ایک چیز رکاوٹ کرتی تھی ایک طاقت ہر کام کو روک دیتی تھی جس کام کا میں ارادہ کرتا تھا وہ کام اندر سے منع ہو جاتا تھا کر جاتا تھا کسی سے بات کوئی میں کامیابی کی کرتا تو وہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں اسے حالانکہ کئی چیزیں ہم نے کی بلکہ میں کئی جگہ ساتھ آٹھ نو جگہ پر بیعت ہو چکا ہوں تو روحانیت کے لحاظ سے مجھے جو آپ کی سٹیڈی سے پتا لگا کہ صراط مستقیم اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے تو کسی بھی آپ کو پیر کے مرید ہوں کسی بھی جماعت سے منسلک ہوں اپنے اس مذہب کے حوالے سے ایک انسانیت کے حوالے سے انسان میں کیا چیز ہے اور کیا ہونا چاہیے اور وہ جو بیس بیس پچیس پچیس سال ہمیں وہاں بیوٹییں دینی ہیں لیکن اس میں کچھ آپ کے پاس پاور ہونی چاہیے اب ڈاکٹر صاحب نے مرید بنا کر اپنے پیرہ میں بٹھایا نہیں ملہ نہیں بنایا لیکن طاقتیں وہی دے رہے ہیں جو تعلیم دی جا رہی ہے طاقتیں وہی ملہ رہی ہیں بہت اچھا بہت خوبصورت بہت ہے آپ کی نیک خیالات آپ کے پچھلے فرمان میں چلو ہوا تھا کہ پولیس یا تھانے یا مقلا یہ ان کو لوگوں کو ٹھیک کریں تو لوگ میرے خیال میں خود ٹھیک ہونا چاہتے ہیں خود کامیاب ہونا چاہتے ہیں انہیں جولوں میں بھی کوئی عزت نہیں ملتی انہیں کچاری میں بھی کوئی عزت نہیں ملتی وہ یہاں تشریف لائیں ملکل سی خود آئیں سیئے خود آئیں آ کر کوئی تعلیم کی قید نہیں انسانیت ہے یہ یہ وہ درس انسانیت ہے جو درباروں پر مزاروں پر ساری زندگی نعرے لگا لگا کر نہیں حاصل ہو سکا لیکن یہاں موجود ہے آپ یہاں سے حاصل کریں پھر دیکھیں آپ کی نماز میں خشو خود پھر آپ دیکھیں اپنی انسان ہونے کی طاقت یعنی اب آپ غانہ صاحب آپ محسوس کر رہے ہیں کہ جب آپ نماز بہتر عبادات کرتے ہیں تو آپ کو سکون ملتے ہیں اور زیادہ اور جو روحانی طاقتیں جو پہلے جن کے آپ تلاش میں تھے وہ سمدہ ہی لیں گے جیسے آپ نے حاصل کیے بڑھ گئی بہت بڑھ گئی بہت پیڑ گئی محسوس یعنی کسی انسان کو تقویت پہنچا کر اس کو تندرست کر کے ایسے لگا جیسے تمام اللہ تعالی کی جو نبیاء ہیں اولیاء ہیں ان کی جو صدقے دن کی صفائی ہے انسانیت کے لیے وہ سب طاقتیں ہماری طرف رفت کر رہے ہیں یہ آدمی کریٹ ہے اس کی طرف یہ آپ کی وجہ سے بہا ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا اللہ رحیم رحمان ہے سبطار ہے غفار ہے تو ظاہر ہے ہمارے طرف ان کی توجہ جب ہمارے دل صاف ہوتے ہیں ہمارے دلوں میں سکون آتے ہیں ہمارے دل صاف ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے اس طرح طاقتیں ہمارے طرف رخ کرتے ہیں تو بہت اچھا لگا بہت بہترین ایکسپیرینسز ہیں آپ کے بہت سا بڑت اس طرح ہم وجہہ پہلی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ازیل سائنسز میں تھے اور آپ کے ایکسپیرینسز کیا تھے کس طرح آپ اس طرف رغب ہوئے اعلانی کیسے اس طرف لائیں آپ کو اور آپ اپنی میں کیا تبدلیاں محسوس کرتے ہیں کتنا بہتری محسوس کرتے ہیں ہمارے ناظرین سے آپ شیئر کریں پھر بیسکلی بات یہ ہے کہ زیل سائنسز کیا ہے یہ بندے کو جب وہ اس انسٹیٹیوٹ میں جائے گا تو پتہ لگے گا انسٹیٹیوٹ میں جانے سے پہلے بندہ ایک عام انسان ہوتا ہے اور آپ سے پھر کورس کرنے گا کوئی اور چیز بن جاتا ہے پہلے ہم اور نیری پرسن تھے ہم کسی کو صحیح نہیں کر سکتے تھے کوئی بھی مرض ہو الحمدللہ آپ کے پاس سکورس کرنے بعد ہم لاکھوں سے نہیں بہت سو بہتر ہیں کوئی بھی کسی کو بیماری ہو کوئی کسی تقلیب ہم کچھ سیکنڈ وں اپنے زندگی جس نے ہماری زندگی بدل دی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب سے کئل اپنے گھر والوں کو اپنے آپ کو بہتر کر سکتے اپنے عشتہداروں کو بہتر کر سکتے اور آپ پوری انسانیت کو بہتر کر سکتے یہ ایسی چیزیں جو زندگی میں جس اس کو پتہ لگے اس کو کرنی چاہیے میں یہ کہوں گا کیونکہ یہ اس کا پورا وجود بدل کر رکھ دیں اور مجھے اور بہت فائدہ ہوا ہے اور بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھا ہے یعنی کہ جو ہزار روپے خرچ کر چکے تھے میرے سے دو تین دفعہ انہوں نے دیئے ہی ہیں اور اچھی بہترین عبادات میں سے بہت اچھا بہت اچھا لگا بہت اچھے اچھے سب سے بڑی بات ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے اندر تبدلی محسوس کرتے ہیں اپنے وجود میں جب ہم تبدلی محسوس کرتے ہیں تو وہ دوسرے دنیا کو نظر بیاتے ہیں اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ میں تبدلی ہیں چینج ہے بہتر ہیں خود ہم جب تبدلی محسوس کرتے تو دوسرے ہمارے ماحول آستہ آستہ تبدیل ہونے شروع جاتے ہیں بہت اچھا بہت اچھا عجاز صاحب پہنچ گیا اور آہ ساتھ ہم آتے ہیں آہ ایک نے ایک بڑا اچھا پیغام لوگوں کو دی ہے اور آپ نے بڑے خوبصورت گفتگو کیے کہ ایک ڈاکٹر کے ناتے میں جو کرونک ریزی جو میرے پاس آتا ہے کبھی کبھی مائیسی ہوتی تھے اب نہیں ہوتی اور بہت بہتری ہے اپنے میں تبدیلی ہیں محول میں ایک حقیقت جو آپ کو زندگی میں انقلاب برپا کی ہے جیل سائنس اور سندہ ہیلنگ انہیجی یہ چیزیں ہیں تو ایک بات پھر آپ سے یہ ہیں کہ لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں پچھلے پروگرام کو بہت پسند کیا آپ کا تو یہ پروگرام دی پسند کرنے کی انشاءاللہ آپ میرے بشفق استاد نے مجھے دوبارہ بلایا یہ میرے لئے ایک عزاز کی بات ہے میرے زندگی میں ہونے والی تبدیلی میرے پروفیشن میں ہونے والے تجربات کو شیئر کرنے کے لئے مجھے مرطبہ اور موقع محصر آگیا ہے میں بڑا ہی مشکور ہوں کہ میرے استاد نے مجھے میں نے نبی اکم کی حدیث کے قوی مومین کمزور مومین سے بہتر ہوتا ہے میں اپنا آپ کو قوی مومین سمجھتا ہوں اس لئے کہ قوی مومین وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی مسائل کو حل کرتا ہے اس کے لئے آسانی مہیا کرتا ہے اور زندگی کے اندر دوسروں کے لئے ایک اچھی اور بہتر راہوں کو روش راز کراتا ہے میرے مشفق استاد جنہوں نے زندگی میں میرے بسارت کی آنکھ کھولی اس سے نہ صرف مجھے روشنی ملی میری زندگی میں ایک بہت مضبط تبدیلی واقع ہوئی اور میری صلاحیت میں بے گناہ بے پناہ اضافہ ہو گیا اسی طریقے سے میں نے جب اپنے استاد کی دیوے علم کو جو سمدہ ہیلنگ اور زیر سائنس سے مطالق استعمال کیا تو ان کی زندگی میں بہت تبدیلی واقع ہو گئی جو ان کی صلاحیتیں پوشیدہ تھی وہ بھوکار آ گئیں اور اس کے نتیجے میں انہیں زندگی کے مشکلات میں مسائل میں اور پریشانیوں پر قابو پانے میں بہت آسانی مہیا ہوئی اور بلکہ وہ انہیں انفہ انہیں کہ تم میں بہتر آدمی وہ ہے دوسروں کے لئے بہتری چاہے تو میرے استاد اس میں باقسمہ ہے اور اس کی تصویر ہے کہ وہ لوگوں کے لئے نصف آسانی مہیا کرتے ہیں مرکہ زندگی کے اندر لوگوں کے لئے بہت اچھی اور پوزیٹیف سوچ تبدیل کر دیتے ہیں اس لئے میرا یہ پیغام بھی ہے اور میری لوگوں سے آجزانہ اپیل بھی ہے کہ اتنی نابغہ اور روزدار شخصیت کے ساتھ اپنے واپستگی کو بہتر کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ایک نعمت سے کم نہیں ہے اور اسے نعمت سے جتنا فائدہ اٹھائیں گے یہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی ڈی وی بیشمار نعمتوں میں سے فلاہ رب کو مات کو زبان میں سے ایک مدد نعمت ہے جسے ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے بلکہ زندگی میں اس کا احساس بھی ہوتا ہے جس طرح میرے محترم دوست جو میرے بہت چھے ساتھی بھی ہیں انہوں نے جو بتایا تھا کہ بہت سارے آستانوں پر اور بہت سارے معاملات پر اور چیزوں میں یقیناً مہا پر بھی بہت سارے زندگی کے معاملات تبدیل ہوتے ہیں زندگی میں بہت اچھی پوزیٹیو چین جاتا ہے اور وہ بھی بڑی کشف و کرامات اور زندگی کے اندر بڑی محرد و مشقص سے پہنچتے ہیں لیکن میرے استاد کا دیاوہ علم اور میرے استاد کے پاس جو علم ہے اس کی برت نہیں اس کی بہت ساری وجوات ہیں ایک تو سب سے بہت مین وجہ یہ کہ یہ میں نے پیچھل پرگرام میں بھی کہا تھا اور میں ابھی بھی اس بات کو بلکل بڑی فرم انداز میں کہہ سکتا ہوں کہ معاشرے میں بہت مادود چند ہی ایسے استاد ہوں گے جو بڑی محبت سے اور بڑی شفقت سے اور تمام تر توجہ سے اپنا علم دوسرے پر منتقل کرتے ایسا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس معاملوں کرتے ہیں اس لئے میرے استاد کی عزت اور وقار بھی کا مرتبہ بھی بہت بلند ہے اس لحاظ سے